اسلام علیکم فرمانس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے دیسنٹ ریپلٹ گرس کے اندر آپ کو پھر سے ویلکم پوش آمدید ایک نئے ویڈے میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تو یہ ویڈیو بہت ہی کمال کیونے والی ہے تو آپ لوگوں نے اگر ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا چاہے پرانے میرے سبسکرائبر ہیں چاہے نئے ہوئے ہیں تو ویڈیو قسم سے کمال کیونے والی ہے تو یہ یہ سمجھنے ایک توفہ ہے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے آپ شیئر کرنا ٹھیک ہے بہت سارے مسئلہ پیش آ رہے ہوں سردیوں میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں پتہ آپ کو تو بارشوں کا موسم چکر کرتا ہوں تو ابھی بھی بارش کا موسم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا جو ہے بہت کمال ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے ایک کے پاس ہوتی یہ ٹھیک ہے کسی کے پاس یہ اویلبل ہوتی ہے لینٹر چھوڑا چھت ٹھیک ہے تو لیکج نہیں ہوتی اور کسی کے پاس ایسی چھتیں ہوتی ہیں جو لیکج کرتی ہیں ٹھیک ہے میں نے سوچا ہر کس کے پاس لینٹر نہیں ہوتا ہوگا تو رات کو بچارے لوگ کیسے سوتے ہوں گے میری بہنیں میرے بچوں کی طرح ہوتے ہیں وہ رات کیسے گزارتے ہوں گے تو اسی بات کو میں نے مندر نظر رکھتے ہوئے تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو آج میں جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانے لگا ہوں تو آپ سے روکیسٹر کے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے در خول کے قسم سے پہلی پار منتے کر رہا ہوں آپ کی تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تو جی سب سے پہلے تو آج میں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی جو کردار آنا بہت ہوتا ہے ہمارے گھروں کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے چھتیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اس کا ٹیچمنٹ ہوتا ہے کیونکہ سارا دار مطلب اس پانی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری چھتیں ہوتے ہیں لیور میں ہوتے ہیں تو پھر پانی اس سے دہڑہ دار نیچے ہوتا ہے اگر یہ ہی ٹھیک نہ ہو تو یہ پانی سارا دیواروں کے ساتھ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کرنا ہے کیونکہ اکثر بازو کا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے سیمڑ وغیرہ لگاتے ہیں سیمڑ جو کھڑ جاتا ہے یہاں اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چھت کے اوپر چڑھ کے تو جی تو فرنڈز فینلی ہم اپنے آگئے ہیں چھت کے اوپر دیکھیں تھوڑا سا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنے ٹھیک ہے گاؤں کا تو یہ دیکھیں بارشوں نے کیا بورا حال کر کے رکھا ہوا ہمارے علاقے کے یہ ہے ہمارا جی خدا بخش دہائے کر رہا ہے تو کیوں گا جی تو یہ چیک کر لیں بارش نے جو ہمارے گاؤں کو پورا ڈباؤ کے رکھتی یہ دیکھیں گھروں میں اندر گسا ہو پانے تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر یہ چھتوں کے اوپر لیکج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو چلیں جی آجاتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف تو آج کا ٹوپی کا ہمارا یہ دیکھیں چھتوں کے اوپر جیسے بارشوں کا سیزن ہے تو بارش جو ہے بہت چھتے بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکج ہوتے چھتوں کے اوپر تو اس طرح کے درادیں آ جاتی ہیں تو آج ہم نے اس کا کیا حال کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو آپ نے دیکھ رہے ہیں step by step میں نے آپ کو a to z اس کے اندر بتانا کہ اس کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹیپ کریں گے ٹیپ جو ہے تھا سیمنٹ کی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مستریو کر رہا کہ کر لیں ٹیپ کے ساتھ پانی رکھ جا کر ٹیپ جو ہوتی ہے وہ گرمی ہوتی جو ہے ہارڈ ہوتی ہے پھر پھڑ جاتی ہے درادیں آ جاتی ہیں آرے ڈی اس طرح یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اٹھاڑ کے تک ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اٹھڑ جاتی رام سے تو میں فنگر کے ساتھ کر رہا ہوں کچھ بھی ایسا ہو تو پانی ظاہر بات ہے نیچے سے اندر گھو جاتا ہے اس سے بچنا ہم نے کیسے تو پیس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر ضرور کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ ریکویسٹ ہے میری ایک یہ اور یہ یہ جو تپ اور نالا جس کو ہم کہتے ہیں پانی کا ٹھیک ہے جو اوپر سے پانی سارا مارے یہاں سے نیکی جہاں آپ کو نظر نہیں آ رہی گئے پہ تھوڑا سا تو یہاں سے بھی پانی سیڑوں پہ جاتا ہے اور دیواروں کو جو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچ کے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جو نا آپ کو بھی بتا دوں کس کا طریقہ کار کیا ہے تو کچھ بھائی بھائی بتاتے ہیں کہ میجے کے لگا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بھائی نہیں جو آج اب میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اپنے داز میں دیکھنا جی یہ ہم نے لیا جیل ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جیل لینا ہے جیل کے اندر اب ہم ڈالیں گے ایم ای کے پی ٹھیک ہے ایم ای کے پی میں نے ڈال دی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کر کے جو ہے چاروں طرف ٹھیک ہے یہ زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے جو ہے لگا لینا ہے چاروں طرف تو جی تو فرینڈز فینلی جو ہے ہمارا یہ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم سوکنے کا اس کو ٹیم دیں گے ٹھیک ہے چاروں طرف میں نے لگا دیا جب یہ انشاءاللہ سوک جائے گا تو یہ پتھر بن جائے گا میں کہتا ہوں کہ سیمٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جل لینا حق جیسے جو ہم ریزن کھا لیتے ہیں اس کے اندر رکھی آڑانی ہے تو جی اس کی آ جاتے ہیں اس کی طرف تو درانوں کی طرف درانوں کی حال ہے یہ درانوں کی حال یہ نہیں ہے کہ آپ نے جل لگ دیا ہے نا ٹھیک ہے یہ بالکل نہیں ہے اپنے ویڈیو اگر جس میں بھائی نے پوری دیکھی تو وہ تو کر لے گا ٹھیک ہے کاؤں جو بھائی آدھی دیکھے بھا گیا تو وہ اپنا ذمہ دارا پی ہے ٹھیک ہے تو اس کی حال کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو کرنا ہم نے درانوں کو ساخت ٹھیک ہے درانیں ہوتی ہیں زمین آپ کی خوش خوشکنی چاہیے ٹھیک ہے ایک چھتہ جو ہے نا آپ خوشکنی چاہیے نہیں کہ یہ گیلی ہو تو پھر مسئلہ بنے گا پھر میں پھر نہ کہنا کہ میں نے آپ کو جو ہے نا اسی جھوڑ بولا ہے کہ یہ بولا ہے کہ یہ وہ بولا ہے ٹھیک ہے خوشکنی چھتہ تکہ وہ جو ہے نا پکڑ کر سکیں دوسرا لہٰذا اس کو زیادہیں ہیں اس کو ساف کرلینا آپ نے اچھے طریقے سے تو میں تو اس کو اپنی صاحب سے اس کو سٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس کو صاف کر لینا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو فینلی ہم نے اس کو کر لیا ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے صاف سوطرہ کر لیا تو اب اس کو ہم لگائیں گے اس کے اندر نیا فرمولا اچھا جی ایک اور بات ایڈ کروں یہ آپ دیکھیں ہول سے ہے ٹھیک ہے یہ کتنا بڑا ہول سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس طرح اس اس طرح کے ہول پڑتے ہیں تو پانی آپ کا جاتا ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو سمجھا جی کہ میں کیا کرنے والا ہوں جی تو فرنڈز اب جو ہے اس کی باری ہم اس کو پر جہاں جہاں دھرانے ہیں اس کے اوپر پھینکنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ تھوڑا گیپ بڑھا تھا ہول ٹھیک ہے اس کے اندر زیادہ ہول تھا یہاں تو آپ نے سب سے پہلی یہاں اس کو ڈالنا ہے تاکہ وہ نیچے اس کے اندر گستہ چلا جائے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر شاہد آپ کو نظر آ رہا ہو تو کیمرے کے اندر تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو چھوڑا سا سوراکھ نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جب تک یہ جاتے رہے گا آپ نے فیل کرتے رہنا ہے اس کو تو اندر سے جب تک اندر سے جب پکڑ تب تک ہوگی تب تک یہ کام ہوا رہا نہیں ہوگا تو جتنا اندر جاتا ہے تو اس کو جانے دیں چلیں جی یہاں اپنے درانوں کے اوپر جو ہے لگاتے رہنا ہے باقی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بھائیوں لوگوں کی کئی گلو بتا رہا ہے سیمٹ کے اندر گلو ڈال لیں یہ کر لیں بھائی صرف وہ ہوتا ہے ویو کی دکھاتر تو یہ میں آپ کو پر جو طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ریزن ہے آپ کو پتا ہے یہ ایک جانو ہوتا ہے واٹرپروف بن جاتا ہے ویسے دروازے جاسم بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں وہ واٹرپروف بناتے ہیں ٹھیک ہے واٹرپروف تو یہ بھی ایک قسم کی واٹرپروف ہو جائے گی انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ میری بات مان کے چیک کریں اپنے چھتوں پر یہ فرمولہ آزمائیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے مجھے اور کچھ نہیں دعائیں چاہیے اور ویڈیو کو جتنا سے جتنا ہو سکے شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے آپ سے یہ ہی بس چاہیے اور کچھ نہیں چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں وہ اس لیے شیئر کریں کیونکہ آپ کے گھر چھت ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے لینٹر ڈالا ہے تو کوئی دوسرا ساتھ سمسائج ہوگا جب کوئی اور ہوگا اس کے گھر چھت لینٹر نہیں ہوگا اس کی چھتیں ہوں گے ٹیر گارڈر والی تو وہ آٹومیٹکلی جو آتا ہے لیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو مری کے علاقے میں پشاور جو ہے جیلم والی کشمیر والی سیڈ پر ایسے علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں جو ہیں چھتیں لیکیج کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان تک یہ ویڈیو آپ نے پنچانی ہے میرا کام تھا بنا کے ویڈیو آپ کو تک پنچانا اور آپ کا لوگ ہے آپ کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں تک کیسے پنچانی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب یہ سوک جائے گا ٹھیک ہے سوکھنے کا ٹیم دیں گے تو اتنا سوکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں پر چپ چپاہٹ سی ہونے لگے تو پھر نیکس جو ہے اس کو پھر ہم دوبارہ لگائیں گے آیا کہ یہenario نگل ہیں یہ譏گر دیں گے ہے اب سوک گیا اب اس کے لیے ا Gallhoek کو ہوتی ہے جو ہوتی ممتع کم لگہ آتでしょう یا اپنے لگا ہے اس کے لیے اس کے لیے میں تو جیتوو ویورزہ پاس کیسے ہوتی ہیں یہ چک کر لیں ہوتی ہے وہ جال ہو اور کارئیпер ہے تھا وہ نیچے چلا گیا جتنا اس کے اندر جانا تھا وہ جا چکا ہے ریزن ٹھیک ہے ہمارا تو آپ جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ حضر جل جو ہے آپ کل چوہنا دس سے بیس سال جد بس چھت آپ کی باقی خراب ہوگی یہ چیز جہاں آپ نئی چھت ڈالیں گے یہ پرانی کی پرانی رہ گی ٹھیک ہے تو اس کو کچھ نہیں ہونے والا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہوسکی ویڈیو کو شیئر اور جہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ